السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں تمام احباب خیریت وعافیت کے ساتھ ہوں گے دوستو آج انشاءاللہ ہم سیکھیں گے جو شخص رات کو اٹھے جو شخص رات کو نیند سے تھوڑی دیر کے لئے بیدار ہو جائے یا اچانک اٹھ جائے یا کسی خوف کی وجہ سے اچانک اٹھ جائے تو اس وقت وہ کیا عمل کرے اور اس کی کیا فضیلت ہے آج انشاءاللہ جو حدیث شریف میں اس کے بارے میں فضیلت آئی ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم سیکھنے جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو اٹھے اور یہ کلمات کہے کون سے کلمات ہیں وہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا له الملک ولہ الحمد له الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر وهو على كل شيء قدیر الحمد للہ وسبحان اللہ والا الہ الا اللہ واللہ اکبر الحمد للہ وسبحان اللہ والا الہ الا اللہ واللہ اکبر وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّتَ إِنَّا بِاللَّهِ اگر یہ کلمات کہے گا پھر کہے اللہم مغفر لی اللہم مغفر لی اے اللہ میری مغفرت فرما یا کوئی بھی اور دعا کرے یہ بھی ایک دعا ہے اللہم مغفر لی اس کے ساتھ کوئی بھی اور دعا کرے تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے اور اس نے وضو کیا تو اس کی نماز بھی مقبول ہوتی ہے یعنی سبحان اللہ صرف یہی کلمات کہنے سے جب بندہ رات کو نیند سے اچانک بیدار ہو جائے اس کے بعد یہی کلمات کہنے سے یہاں تک تو اس کے بعد اگر کہے اللہم مغفر لی اے اللہ میری مغفرت فرما یا کوئی بھی دعا کرے یا اٹھ کر وضو کر کے نماز پڑھے تو انشاءاللہ اس کی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے اور اس کی نماز بھی مقبول ہوتی ہے امید ہے دوستو آج کا ویڈیو آپ کو پسند آگئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہمارا ہر آنے والا ویڈیو آپ تک فوراں پہنچ جائے نیچے دیئے گئے وارس اپ کے نمبر آپ کے سامنے شوکے جا رہے ہیں اگر آپ اپنے بچوں کو آن لائن قرآن شریف پڑھانا چاہتے ہیں تو دیئے گئے وارس اپ کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں آئندہ ویڈیو تک اجازت والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ